تھوئی دیر پہلے پپوی آدب نے اپنے متوں کا پریوک کیا ہے متدان کر دیا ہے اور متدان جو ہے کر کر یہاں سے نکل چکے ہیں صاف کہا ہے کہ جنتا کی بلیسنگ جو ہے وہ ملی ہے یہی وہ متدان کی رہتا ہے جہاں پر متدان جو ہے وہ ہوا ہے اور دیکھیں تمام جگہوں کی ویوستہ دکھا سکتے کہ کس طریقے کی ویستہ ہے دیکھیں تمام جگہوں پر جو لوگ ہیں وہ پہنچ رہے ہیں اپنے متوں کا پریوک کر رہے ہیں پورنیا میں اگر اب تک کی بات کی جائے تو فیلال 9 بجے کا اپ ڈیٹ نہیں آیا لیکن مانا جائے تو قریب 12 سے 14 فیصدی ووٹ جو ہے وہ پر چکا ہے تھوڑی دیر اور وقت ہے جب وہ اپ ڈیٹ آ جائے گا سامنے تمام جگہوں پر اسی طریقے کی خوشی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے کئی لوگ جو ہے وہ متوں کا پریوک کر بھی چکے ہیں مطادان کیدروں سے باہر بھی نکل رہے ہیں کچھ لوگ آ بھی رہے ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ صبح سے مطادان جو ہے وہ کیا میڈم کیا آپ نے مطادان کر دیا ہے جی جی کر دیا ہے آپ نے مطادان کیا کون سی ایسی مدد تھے جن کو دیکھ کر لگتا ہے کس بار آپ لوگوں نے مطادان کیا ایجوکیشن تھا ویکاس تھا کیونکہ جو پانچ سالوں میں ویکاس ہوا ہم چاہتے آگے وہی ویکاس ہوتا رہے جو پانچ سال میں ویکاس ہوا ہے مانتی ہیں کہ پورنیا بدلا ہے بلکل بدلا ہے سبی کو دکھ رہا ہے جن کو بھی آپ ووٹ دینے پہنچی تھی کیا امید ہے کہ اور وہ چیزوں کو بدلیں گے اگر جیتے ہیں اگر وہ سرکار میں آگے تو ضرور بدلیں گے آپ نے بھی سر ووٹ دیا جی جی بہت 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 ووٹ ویکاس کے نام پر دیا جاتا ہے سوکھ سامتی سب رہے سب اپنوں سی انگل یہ بتائیں آپ تو پورنیا میں ہی رہے ہیں سرو سے تو یہ بتائیں کون سی ایسی پریشانی آج بھی نظر آتی ہے پورنیا میں جس کو بدل رہا ہے نہیں ایسا کچھ تو نہیں ہے مگر صحیح ہے سب سے چیزیں یہاں پر ٹھیک ہیں یہ بتائیں کہ اطبال جنہیں بھی ووٹ دینے ہیں کیا چیزوں کو بدلیں گے اور جیتے ہیں ہاں بدلیں گے کیوں نہیں بدلیں گے جو لوگ ہیں وہ لگتار پہنچ رہے ہیں انکر یہ تصویریں دکھا رہے ہیں متدان کیندر کے باہر کی ہے لگتار جو لوگ ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں اپنے متوں کا پریوک کر رہے ہیں اور متدان جو ہے وہ سب سے چل رہا ہے سب سے سات بجے سے ہی ووٹنگ چل رہی ہے اور شام چھے بجے تک جو ہے وہ متدان ہونا سیمانچل چھیتر کی بات کی جائے تو کٹاو ایک سب سے بڑا مدہ ضرور سیمانچل میں نظر آتا ہے کیونکہ سیمانچل ایک ایسا چھیتر ہے جہاں پر دو دیش جو ہیں اس سے جڑتے ہیں اور پورنیاک ہو چاہے کٹیہار اور کشنگن جو ان تمام جگہوں پر یہ کٹاو کی پریشانی جو ہے وہ آن طور پر نظر آتی ہے اور اس کو لے کر مدہ جو ہے چاہے وہ سنصد ہو یا بہار ویدان منڈل ہو تمام جگہوں پر اٹھایا جاتا ہے اور اس کا ذکر بکھو بھی پپو یادر نے کیا ہے اپنے بیان میں انہوں نے صاف کہا ہے کہ کٹاو کا مدہ جو ہے وہ سب سے اہم مدہ بنتا نظر آتا ہے اس کے علاوہ اگر روزگار کی بات کی جائے پلائن کی بات کی جائے دو جو لوگ پورنیا کے ہیں یا پھر الگ زلو کے ہیں وہ لوگ پلائن کر کے انہے راجیوں میں چلے جاتے ہیں تو کئی نہ کہ یہ تمام ویوستہیں جو ہیں وہ بدلنی ہوں گی اور پپو یادر نے یہ بات صاف کہی ہے کہ اگر وہ جیتے ہیں تو چھے مہینے میں ان تمام بدلاف کو دیکھا جائے گا نہیں بدلا تو پھر وہ راجنیتی چھوڑ دیں گے حالانکہ اس طریقے کے بیان عام طور پر چناف کے سامنے تمام راجنیتہ جو ہے وہ دیتے ہیں لیکن جس طریقے کی ستی پورنیا میں ہے اندرو کاٹے کی ٹکر ہے ترکونیا مقابلہ ہے کیونکہ ایک طرف پردھان منطری کا پورنیا دورا نتیش کمار کا پورنیا دورا تیشوی یادف کا پورنیا دورا اور پپو یادف نردلیت طور پر یہاں پر کھڑے سرکشا کے مدن نظر یہاں پر چاک چوبند ویوستہ جو ہے وہ کی گئی ہے تمام جگہوں پر جو سنٹرل ریزورف پولیس فورس کے علاوہ پارا ملیٹری فورس جس جو ہیں تمام پولیس بل کو یہاں پر تینات کیا گیا ہے پورنیا بھاگلپور کٹیہار کشنگنج باکہ ایسے جگہ ہیں جہاں پر آج متدان ہو رہے ہیں اس سے پہلے چار جگہوں پر پہلے بھی متدان ہو چکے ہیں جس میں یہ چاروں چھتر جو ہے وہ نقشل پروابش چھتر تھا لیکن اس بار صبح سات بجے سے لے کر شام چھے بجے تک متدان جو ہے وہ ہونے ہے اور دیکھئے کس طریقے سے جو لوگ ہیں یہاں پر پہنچ رہے ہیں اپنے متوں کا پریوک کرنے کے لئے پہنچ رہے ہیں صبح سات بجے سے ہی جو یہ کتار ہے وہ لگی ہوئی نظر آ رہی ہے اس بار بھی مدہ روزگار کئی نہ کئی نظر آ رہا ہے کیول روزگار ہی نہیں اس بار پلائن کا بھی جو باتیں سامنے آتی تھی کی پلائن جو ہوتا ہے وہ بھی اس بار ایک مدہ ہے تو کئی نے کہیں کئی سارے مدے جو ہیں اس کو لے کر یہاں پر ووٹ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے اس بار امیدوار یہاں پر تین ہیں اور ترکونیا مقابلہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے پورنیا اس بار جو ہے دوسرے چرن میں سب سے زیادہ ہارٹ سیٹ بنتی نظر آ رہی ہے اور اس بار ہارٹ سیٹ پر تمام پرتیاشی جو ہیں اپنا دمخم دکھا چکے ہیں کچھ دنوں پہلے یہاں پر تیشفی یادف چار دنوں تک کیمپ کر رہے تھے اور یہ وہی پورنیا ہے جہاں پر پپو یادف کو ہرانے کے لیے پورو مکھے منتری لالو یادف جو ہے وہ یہاں پر پہنچے تھے اور پانچ دنوں تک کیمپ کر کے پپو یادف کو ہرانے کی کوشش جو تھی وہ تھی لالو یادف کی لیکن اس بار جو وہی تصویریں ہیں پھر سے دہرائی جا رہی ہیں تیشفی یادف یہاں پر آئے چار دنوں تک یہاں پر کیمپ کیا لیکن اس بار کیا تصویریں ہوں گی وہ جون میں سمجھ میں آئے گا جب جو متدان ہوا ہے اس کو لے کر ووٹنگ ہوگی اس وقت پتا چلے گا کہ یہاں سے کون جیتا ہے لیکن یہاں پر مقابلہ ترکونیا نظر آ رہا ہے تمام بوتوں پر بھیڑ عام طور پر اسی طریقے کی نظر آ رہی ہے دیکھیں الگ الگ لائنیں بنائی گئی ہیں مہلاؤں کے لیے الگ لائن ہے پورشوں کے لیے الگ لائن ہے اسی طریقے کی سرکشہ نظر آ رہی ہے پانچوں زلوں میں جہاں پر چناف ہو رہے ہیں الگ الگ پرتیاشی ہیں لیکن اس بار انڈی اے کے طرف سے پانچوں جگہوں پر جی ڈیو کے امیدوار جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اور دوسری طرف الگ الگ پارٹیوں کے امیدوار یہاں پر ہیں اور ان تمام چیزوں کو لے کر جو سرکشہ ہے وہ بڑھائی گئی ہے اب کیا ریزلٹ ہوتا ہے وہ آج قیاد ہو جائے گا ای وی ایم میں تمام ای وی ایم کو شرانگ روم میں رکھ دیا جائے گا اور جس دن کاؤنٹنگ ہوگی اس دن نتیجے سامنے آئیں گے لیکن صبح سے ہی متدان شروع ہے تمام جگہوں پر متداتہ جو ہیں وہ اپنے متوں کا پریوک کر رہے ہیں ہم بھی یہی لوگوں سے اپیل کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے متوں کا پریوک کرے کچھ لوگ جو ہے وہ متوں کا پریوک کر کے باہر نہیں کریں پہلی بار کیا آپ نے ووٹ دیا ہے یہ بتائیے جو یوہا بھی ہے کن کن مددوں پر اس بار آپ نے ووٹ دیا کیا لگتا ہے پونیا میں کمی ہے کمی تو سب ہو جائے گا کیا سکھا روزگار مانتے ہیں کہ یہ بڑا مددہ ہو سکتا ہے سکھا ہے کہ آپ یوہا بھی ہیں کہاں کس چیز کی پڑھائی کرتے ہیں پارٹ ون پارٹ ونے پڑھائی کرے تو یہ بتائیے کہ لگتا ہے جن کو بھی ووٹ دینے پہنچے ہیں مانتے ہیں کیا کہ وہ آپ کے باتوں پر کھڑے اتریں گے چڑنا تو چاہیے جو یوہا ہیں جو پہلے بار ووٹرز ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور ہم نے پہلے بھی کہا کہ یوہا جو ہے کہی نہ کہیں بڑھچر کر حصہ لے رہے ہیں اور اس بار یوہا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس بار دیش کو بدلنے کی کوشش وہ یوہا ہی کریں گے ویڈیو جنرل ستین کمار کے ساتھ اتکش نیوز نیشن پورنیا کیا آپ نے بوٹ دے دیا ہاں ہاں سکت سے اٹھ کے آ گئی تھی بوٹ دلتا ہے آیا تو کٹ کھوچھتے کھوچھتے تو ملا تو ہی دیکھے جا رہا ہے امید ہے کہ جس کو بوٹ دی ہیں یہاں کے لئے وکاس کرے گا ہاں وکاس تو کرے گا جرور کرے گا آپ تو اتنے دن سے پورنیا میں ہیں یہ بتائیے کہ کیا لگتا ہے پورنیا میں آج تک کس چیز کی کمی ہے جب تک ٹھیک نہیں ہوا کمی تو بہت کچھ ہے گریب لوگ کو گھر دوار نے بنا نالا بنا نا کچھ بنا ہم لوگ کو چنتا ما پرے ہیں کہ کب ہم لوگ کو بنے گا اچھا گریبوں کو گھر اب تک نہیں ملا ہے ہم لوگ کتا کہاں ملا ہے تو یہ ایک سب سے بڑا مدنہ ہے اس بار ہاں تو آپ ووٹ دے کے آگے کیا عمر ہے آپ کے عمر کتنا سارس ہوگا بیٹا کن مدنوں پر اس بار آپ لوگ ووٹ دے بیروزگاری مہنگائی کریپشن اس مدنے پر میں نے ووٹ دیا یہ بتائیں کہ آپ بیروزگاری مہنگائی کہہ رہے ہیں کیا لگتا ہے کہ آج بھی کوئی چیزیں جو ہیں پونیا میں اس کا آبھاو دیکھنے کو ملتا ہے بہت آبھاو ہے یہاں بہت آبھاو ہے بیروزگاری بہت چرم شیما پہ ہے مہنگائی بہت چرم شیما پہ ہے اسی مدنے پر ووٹ دینے آئے ہیں اچھا تو مانتے ہیں کہ جن کو بھی آپ ووٹ دینے آئے ہیں اگر وہ جیتتے ہیں تو ان چیزوں میں بدلاغ ہوگا اس چیزوں میں بہت بدلاغ ہوگا بہت بدلاغ ہوگا بہت بدلاغ ہوگا مدداتہ جو ہیں وہ صبح سے پہنچے ہیں اور صاف کہنا ہے کہ بیروزگاری مہنگائی ایک بڑا مدہ ہے ہم نے پہلے بھی بتایا تھا انکور کہیں نہ کہیں بیروزگاری اور مہنگائی ایک مدہ ضرور ہوگا کیونکہ یہ بیروزگاری اس قدر ہے کہ لوگ پلائن کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ووٹ دینے لیے آپ بتائیں مہلہ ہے یہ بتائیں کہ جو مہنگائی ایک بڑا مدہ ہے کہیں گیس لینڈر کے دام یا اس طریقے کے دام جو ہم گھڑتے ہیں اسے گھٹنا چاہیے گھٹنا تو چاہیے مانتی ہے یہ ایک بڑا مدہ ہے اچھا جس کو بھی ووٹ دینے آئی تھی امید ہے کہ اگر وہ جیتے ہیں تو آپ کے بعد کام کو پورا کریں گے ہاں کریں گے صبح کتنے وجہ سے لائن میں لگی گئے نہیں ابھی دس منٹ ہوا ہے آرام سے مطلب ہو گیا اچھا یہ بتائیں کہ اس بار کیا لگتا ہے مہنگائی ایک مدہ ہے کہ بیروزگاری سکچھا کو لے کر بھی بات ہوتی ہے کہ سکچھا جو ہے پورنیا میں جب رور بات ہو رہے ہیں اچھا سکچھا ایک اہم مدہ نظر آتا ہے جی تو دیکھیں سکچھا کو بھی لے کر جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اہم مدہ نظر آتا ہے بھائی پہلی بار ووٹ دینے آئے ہیں کیا جب یہ میں پہلا ووٹ تھا یہ بتائیے پہلی بار ووٹ دینے آئے ہیں کیا مدہ اس بار آپ کو نظر آتا ہے کیونکہ یوہاں ہے تو روزگار ایک مدہ ہے سکچھا مدہ ہے کون سا مدہ نظر آتا ہے سر میں تو روزگار لے کر ہی ہی آیا ہوں اچھا تو آپ سٹوڈنٹ بھی ہیں پڑھائی بھی کرتے ہوں سکچھا لگتا ہے کیا پورنیا میں بہتر ہے یا اور بہتر ہونی چاہیے بنیادی چیزیں آج بھی اس کے بھاو میں پہلے سے تو ساراکی جبھی ٹھیک ہی چل رہا ہے ابھی بھی تھوڑا سا سدھار کی جرات ہے ووٹ آپ نے دے دیا ہے جی میں نے ووٹ دے دیا ہے دیکھیں جو متدان ہے وہ انہوں نے کر دیا ہے یوہاں ہیں صاف کہنا ہے کہ جو امید ہے انہیں وہ روزگار کو لے کر ہے سکچھا کو لے کر ہے